السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر پھیجا اور ساتھ نے ہمیں سکھا بھی دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا تو اس سلسلے میں بات کرنے جا رہی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا کرتے ہیں وہ خاص دعا آپ کرنا جا رہے ہیں کہ وہ فوری دعا قبول ہو جائے کیونکہ دعا کے قبول ہونے کے تین درجی ہیں نمبر ایک کہ انسان جو مانگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے نمبر دو انسان دعا مانگتا ہے لیکن انسان کو اس دعا کے بدلے کوئی اور چیز ملتی ہے اس انسان کے پر کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے یا کچھ اور اس کے بدلے میں اس کو مل جاتا ہے اور نمبر تین پر یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے دنیا میں تو سے کچھ نہیں ملتا لیکن آخرت میں اس دعا کے بدلے میں بہت درجات ملتی ہیں جب انسان کا قیامت کے دن اپنے ان عمال کو دیکھے گا تو پشتائے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے وہ سب کچھ ہی ہاں مل جاتا ہے تو دعا انسان کی خواہشات ہیں انسان نے کمل ہو رہی ہے کہ جب بھی دعا کرے اس کے دعا قبول ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے ایک عمل کرنا ہے اللہ پاک نام ہے الوہابو جس کو پڑنا ہے آپ نے یاوہابو تو آپ نے اس کو پڑنا کیسے ہے کہ آپ جب بھی دعا کرنے کے لئے بیٹھیں یہ لعاو روے نہیں ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو اس وقت آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سات مرتبہ اللہ پاک کا نام ہے یا وہابو یا وہابو صرف اور صرف سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے انشاءاللہ اگر ایک نماز کے بعد آپ یہ دعا کریں گے تو دوسری نماز سے پہلے پہلے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور پانچ وقت نماز کے پابندی کرنے والی ہوں اور آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہوگا تو پھر یہ دنے مرضی ہم وضائف کر لیں جو کچھ پر مرضی ہم کر لیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا دعا ہے کہ اللہ بھاکہ ہم سب کے دو ہر دعا قبول کریں اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لئے بہتر ہے آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ